قرآن مجید کا 61 سورہ سورہ صف سورہ صف کے مطالق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صف موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 61 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 109 سورہ ہے یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا اس سورے کو اس کی چوتھی آیت کی مناسبت سے صف کہا جاتا ہے جس میں اللہ کی راہ میں صف باندھ کر جہاد کرنے والوں کا ذکر ہے اور عربی میں صف قطار کو کہا جاتا ہے آیت نمبر دو اور تین کے مطابق قول اور فیل میں تضاد ایک قسم کا نفاق ہے جس سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جن کے قول اور فیل میں تضاد ہو آیت نمبر چار میں بنیان مرسوس کا ذکر ہے جس کا معنی ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار مسلمانوں کو ایک صف میں دیکھنا چاہتا ہے اور کسی طرح کے انتشار واپراکنگی کو پسند نہیں کرتا ہے آیت نمبر چھے میں حضرت عیسیٰ کی زمانی آخر زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کی خوشخبری دی گئی ہے اور آپ کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر ہوا ہے آیت نمبر آٹھ میں اشارہ ہے کہ کفار کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ نور خدا یعنی اسلام کو سازشوں کے ذریعے ختم کریں لیکن خدا نے ہمیشہ اپنے نور کی حفاظت کی ہے اور یہ وعدہ الہی ہے کہ وہ اپنے اس نور کو اپنے آخری نمائندے امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے تکمیل تک پہنچا دے گا آیت نمبر دس اور گیارہ میں ایک ایسی تجارت کی نشان دہی کی گئی ہے جس میں کسی خسارے کا امکان نہیں ہے اور دردناک عذاف سے نجات کی زمانت بھی ہے وہ تجارت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور اس کی راہ پر اپنی جان و مال کو قربان کرنا ہے جو شخص اس سورے کو اولاد کے اطاعت گزار ہونے کی نیت سے ایک سو سات مرتبہ تلاوت کرے گا اس کی اولاد متی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم زمین و آسمان کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیر میں مشغول ہے اور وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے ایمان والو آخر وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو اللہ کے نزدیک یہ سخت ناراضگی کا سبب ہے کہ تم وہ کہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیواریں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ اَنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُونَ اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الفاسِقِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم والو مجھے کیوں عذیت دے رہے ہو تمہیں تو معلوم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں پھر جب وہ لوگ تیڑے ہو گئے تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو تیڑا ہی کر دیا کہ اللہ بکار عوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِيدٌ اور اس وقت کو یاد کرو جب عیسب نے مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اپنے پہلے کی کتاب توریف کی تصدیق کرنے والا اور اپنے بات کے لیے ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن پھر بھی جب وہ موجزات لے کر آئے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَا إِلَى الْإِسْلَابِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو اور اللہ کبھی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِغَ الْكَافِرُونَ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے مو سے بجھا دے اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے چاہیے بات کفار کو کتنی ہی ناغبار کیوں نہ ہو ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِغَ الْمُشْرِكُونَ وہی خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ پھیجا ہے تاکہ اسے تمام عدیان پر غالب بنائے چاہے یہ بات مشرقین کو کتنی ہی ناغبار کیوں نہ ہو ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاف سے بچالے تؤمنون باللہ ورسولہی وتجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور راہ خدا میں اپنے جان و مال سے جہاد کرو کہ یہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی اور اس ہمیشہ رہنے والی جنت میں پاکیزہ مکانات ہوں گے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور ایک چیز اور بھی جسے تم پسند کرتے ہو اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو بشارات دے دیجئے یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی بن مریم للحواریین من انصاری إلى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمن الطائفة من بني اسرائیل وکفر الطائفة فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدْوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ جس طرح عیسی بن مریم نے اپنے حوارین سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے تو حوارین نے کہا کہ ہم اللہ کے ناصر ہیں لیکن پھر بنی اسرائیل میں سے ایک کروح ایمان لے آیا اور ایک کروح کافر ہو گیا تو ہم نے صاحبان ایمان کی دشمن کے مقابلے میں مدد کر دی تو وہ غالب آ کر رہے